ایک نوجوان نے درویش سے دعا کرنے کو کہا درویش نے نوجوان کے کاندے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب سے دعا دی اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے دعا لینے والے نے عیرت سے کہا حضرت الحمدللہ ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکاعت نکالتے ہیں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسبِ ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں درویش تھوڑا سا مسکرائیا اور بڑے دیمے اور میٹھے لہجے میں بولا میرے بچے پیسہ کھانا یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں اور یاد رکھو رازق اور الرزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک صحات میں سب کو عطا کر سکتی ہے اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات انہیں کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں آتھوں میں لیا اور پھر بولا میرے بچے آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر پشانی پر کوئی شکن لائے بغیر اے گلٹا اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے اپنی زمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگو دو کرنا آسانی ہے صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ مولے کے کسی یتیم بچے کی سکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ آسانی ہے اگر تم کسی کے داماد یا بینوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے غصے میں بپرے کسی انسان کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی ہے چائے کہ کھوکے والے کو اوے کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا یہ بھی آسانی ہے گلی مولے میں ٹھلے والے سے باعث مباعثے سے بچ کر خریداری کرنا یہ آسانی ہے تمہارا اپنے دفتر مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پیل کرنا دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا کچھ دیر رکھ کر ان سے ان کے بچوں کا آل پوچھنا یہ بھی آسانی ہے اسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا آل پوچھنا اور اسے تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ارن نہ دینا جس کی موٹر سیکل بند ہو گئی ہو سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے درویش نے ایرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر آت پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا بیٹا جی تم آسانیاں پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراں ان کے پاس پہنچ جایا کرنا اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا سالن اچھا نہ لگے تو دستر خوان پر عرف شکایت بلند نہ کرنا کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو خود استری درست کر لینا میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا زندگی تمہاری موتاج نہیں تم زندگی کے موتاج ہو منزل کی فکر چھوڑو اپنا اور دوسروں کا رستہ آسان بناو انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی